اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کی یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم ہیلت اینڈ ویلنس کی شروع شروع کریں گے اور یہ یو جی سمسٹر وان ٹو اینڈ تھری کے لیے ہے ایک ویلی وائیڈڈ کورس ہے جو نیو ایڈکیشن پالسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں لانچ ہوا ہے اور جتنے بھی سٹوانے سے اس وقت کشمی انورسٹری میں کلسٹر انورسٹری سرین اگر میں جمہو انورسٹری میں یا کلسٹر انورسٹری جمہو میں ہے یا ویلی سے باہر جتنے بھی انورسٹری ہے دلی انورسٹری ہے جامعہ ملیا ہے یا یو پی انورسٹری ہے تو وہاں پر بھی یہ سبجٹ پڑھایا جاتا ہے ویلیو ایڈڈ کورس ہیلت اینڈ ویلنس اینڈ یوگا تو آج اس کے اوپر ہماری سریع شروع ہو جائے گی اور اس کے جو امپورٹن لیکچورز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ کافی بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کے اوپر سر آپ ویڈیوز بنائے تو آج سے ہم نے یہ شروع کر دیا تو اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں ٹاپک ہمارا کیا رہے گا آج کا that is what is health and what is wellness and what is difference between health and wellness سو دوستو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ راکبزیا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آج سے سبسکرائب کیا ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن جو ہے مل جائے اور ڈسکرپشن میں نیچے میں نے دیا ہے لنک ٹیلیگرام کا وٹس اپ کا فیس بک کا اور وٹس اپ چینل کا تو اس کو بھی آپ جوائن کریں وہاں پر آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ملے گی آپ کے اگزام آپ کے ریگارڈنگ ملے گی پریویس پیپور اس ملیں گے آپ کو گیس پیپور ملے گا سٹڈی میٹیرل ملے گا اور جو بھی آپ کی کوئی کوئیری ہوگی وہ آپ کو مل جاؤ یہ جو بک آپ کے سامنے ہیں ہیلت انڈ ویلنس یہ ایک ایسی امپورٹنٹ بک ہے جو آپ کو پورا سلبس جو ہے آپ کا ہے کور کرے گی کشمی انفرسٹی کا یا کلسٹر انفرسٹی سرینگر کا کلسٹر انفرسٹی جمہو کا یا جمہو انفرسٹی کا یا باہر جتنے بھی انفرسٹی ہیں ان کا بھی سلبس جسے کور ہوگا اگر آپ اس بک کو بھی کھریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرشن میں اس کا لینک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو پچیز کر سکتے ہیں ہیلت انڈ ویلنس بائی آر سی شرما ممتہ پبلکیشنلز ویلیو ایڈڈ کورس تو اس لئے دوستو پہلے ہم بتائیں گے آپ کو جو ہیلت اور ویلنس کا کنسپٹ ہے یہ بہت ہی براڈ کنسپٹ ہے کیونکہ اگر ہم ہیلت کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ہیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کی صحت ٹھیک ہے تو وہ ہیلتی ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں بکہ ہیلت نہیں کانڈیشنی آرہ بینگ فری فرم انجری اور پین اس کا مطلب شریف اتنا نہیں ہوتا کہ انسان بیمار نہیں ہے اس کو کوئی پین نہیں ہے اس کو کوئی انجری نہیں لگی ہے بلکہ اس انجری نہیں لگی جس میں ہمارا سوشال والویئنگ آتا ہے ہمارا سائیکالگال والویئنگ آتا ہے ہمارا سپریجوال والویئنگ آتا ہے ہمارا فیزیکل والویئنگ آتا ہے کیونکہ جب ہم ہیلت کی ڈیفنیشن کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ڈیفنیشن ہے یہاں پر ایک ڈیفنیشن ڈیپلیو ایش کی ہے اس آئیس ہیلت ہے ہیلت کے لئے یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی فیزیکل مینٹل اور سوشل ویل بینگ کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ہم ہیلت اور ویلنس کو جو ہے سینانونیمس یوز کرتے ہیں کہ ہیلت اور ویلنس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے لیکن ہیلت اور ویلنس میں ایک ڈیفرنس ہے جو ہم آپ کو ساتھ یہاں پہ شیئر کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ایک اور دیفنیشن ہمارے پاس ہے ہیلت کی that is a state of complete physical and mental and psychological development تو اس لئے دوستو اس سارے concept کو elaborate کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک اور picture لائیں گے کہ ہیلت اور ویلنس جو ہے it refers to the overall state of well being تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ factors ہے جو responsible ہے ایک multi dimensional concept ہم کہیں گے پہلا concept ہے physical ہیلت تو فیزیکل ہیلت میں کیا ہوتا ہے کہ it involves maintaining healthy lifestyle through regular physical exercise proper nutrition sufficient rest and educate sleep یعنی physical health ہونا چاہیے physical health کا مطلب physical well being کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھی طرح سے کھائے پیے ایک انسان کو اچھی طرح سے نیند آ جائے اس کو rest ملے اور ساتھی وہ ان چیزوں کو بھی اپنے لیے اپنائے جیسے vaccination ہوتا ہے جیسے check up اگرہ کروانا ہوتا ہے تاکہ جو coronary disease ہے وہ اس کے اوپر attack نہ کریں اور دوسرا ہوتا ہے mental health mental health refers to a person's emotional psychological and cognitive well being it involves managing emotions coping with stress کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ physically تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن mentally وہ disturbed ہوتے ہیں stress ہوتا ہے tensions ہوتے ہیں ان کو relationship ہوتی ہے اور relationship جو ہے اس میں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور اس طرح سے mental health ان کے دماغ پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے اور وہ mentally fit پوری طرح سے نہیں ہوتی third ہوتا ہے emotional well being کہ کوئی بندہ جو ہے emotional ہو جاتا ہے اس کو anxiety ہوتی ہے اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے اس کو psychological tensions ہوتے ہیں وہ emotionally جو ہے situation کو handle نہیں کر پاتا اس کو خامکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے معمولی کوئی incident ہو جاتا ہے تو وہ اس کو رونا آ جاتا ہے وہ اپنی emotion کو control نہیں کر پاتا جس میں کبھی وہ گصہ ہو جاتا ہے کبھی وہ جو ہے اس کو اس کو رونا آتا ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے then one other is social health social health کی اگر ہم بات کرے تو individual کی interaction کیا ہے with other fellow being کہ وہ لوگوں سے ملتا ہے کہ نہیں isolation میں تو نہیں رہتا وہ اس کا communication لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اس کا behavior لوگوں کے ساتھ کیسا ہے کیا وہ دوسرے لوگوں کے لئے اس کے دل میں کیا پیار ہے محبت ہے respect ہے honor ہے تو اگر یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے اور اگر ہمیں society میں کوئی بندہ ایسا ملے گا کی جو society کے لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا ہے وہ isolation میں رہنا پسند کرتا ہے تو ہم کہتے کہ وہی اس کو problem ہے وہ اس کو social health ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ physically تو fit ہے لیکن social issues کو ہے اسی طرح spiritual health کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ satisfaction چاہتا ہے یعنی اس کا connection اپنے رب کے ساتھ اپنے گوڑ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے aim کیا ہے اور اس طرح سے وہ values beliefs جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے focus کرتا ہے اور spiritual health بھی ایک انسان کے لئے ضروری ہے جس میں meditation ہوتی ہے نماز انسان پڑتا ہے گردوارے میں جاتا ہے چھرش میں دائتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے لئے ضروری ہوتے کیونکہ یہ اس کی growth اور development میں ایک important role play کرتی ہے تو physical health, social health, اسی طرح سے spiritual health بھی ایک انسان کے لئے کافی ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو health ہے اس کے کافی الگ الگ dimensionals ہے اور یہ سارے dimension ملا کے wellness بن جاتا ہے یعنی physical and health wellness کے اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ساری چیزیں include ہو جاتی ہے then we have occupational health کہ ایک انسان جو کام کرتا ہے جو job کرتا ہے کیا وہ اس job سے satisfy ہے کیا اس job سے اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے تو اس لئے کیونکہ اس کو لگنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کے پیچھے کوئی مقصد ہے اور اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے وہاں ایسا environment اس کو اپنے کام میں, اپنے occupation میں اپنی دفتر میں, اپنے department میں نہیں ملتا تو اس کا اثر بھی اس کے دماغ پر پڑ جاتا ہے کیونکہ occupational health includes job satisfaction, developing sickness and managing stress in the workplace otherwise یہ جو بندے ہیں جن کو job satisfaction نہیں ہوتی ہے جب وہ کوئی job کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو stress پیدا ہو جاتا ہے ان کا دل, ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں اس لئے occupational health بھی ایک important role play کرتی ہے ایک انسان کی well-being میں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور important ہے that is environmental health کہ جو environmental health related to the impact of physical environment on overall well-being جو آپ کے دائیں بائے کا environment ہے جس میں آپ کا environment clean ہونا چاہے safe ہونا چاہے sustainable ہونا چاہیے جو آپ کے good health کو support کرتا ہے تو environmental health جو ہے such as reducing pollution جو ہوتا ہے natural resources کو conserve کرنا اور promoting sustainable living کہ ایک انسان ایک society میں رہتا ہے تو وہاں کا environment بھی ٹھیک ہونا چاہیے جس میں وہاں air pollution ہوتا ہے noise pollution ہوتا ہے یا water pollution ہوتا ہے یا air pollution ہوتا ہے تو یہ بھی ایک انسان کی health پہ اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے تو اس طرح سے جو physical and health wellness جو ہے یہ ایک broad concept ہے اس کے dimensions الگ الگ ہے اور جب آپ اس کے اندر جائیں گے اس کے بعد ہم importance کی طرف آئیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ ایک انسان کی physical and health mental health social health یا psychological health جو ہے یہ ساری important ہے i hope کہ جو ہم نے آج کا topic discuss کیا health and wellness یہ آپ کو تھوڑا understand ہوا ہوگا لیکن آگے بھی ہماری lecture series جاری رہے گی آپ lecture two lecture three کو دیکھنا نہ بھولیں وہاں پر ہم اور detail میں health and wellness کے concept کو elaborate کریں گے تو ہمیں آج اجازے دیجئے خدا حافظ اور ساتھی میں اتنا بتا چاہوں کہ channel کو like کریں share کریں اور subscribe کریں مسے کچی دیجئے مینے HTTP نہیں قید